السلام علیکم ہمارے پاس ایک دو سو چونتیس اکر زمین فارسیل آئی ہے جو کہ زلہ سرگودہ میں ہے تحصیل ساہی والا ہے اور موزا سندھانا ہے آپ سے اس لئے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بالکل کلیر زمین ہے اور کوئی اس میں اشیو نہیں ہے کسی قسم کا باق عبضہ ہے اس کے چھے فیملی میمبرز ہیں جو اس کی آنرشپ رکھتے ہیں اور بلکل اس کے درمیان سے کارپیٹ روڈ گزر رہی ہے جو نیا منظور شدہ موٹر وے ہے وہ بھی اس سے تقریباً چھے کلو میٹر دور ہے اور نہری پانی بھی موجود ہے نیچے والی جو بجلی والی موٹرے ہیں وہ بھی چھے لگی ہوئی ہیں ٹوٹل دو سو چونتیس اکرہ ہے آپ کہلیں کہ یہ تقریباً نو مربے ساڑھے نو مربے تک یہ پنتا ہے اگر کنالوں میں حساب لگانا چاہیں تو دو سو چونتیس کو آٹھ سے ضرب دلیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے جو کنالیں ہیں وہ نکل آئیں گے ایک مربے میں دو سو کنال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً آپ کہلیں کہ سولہ سو کنال کے راؤنڈ اپورٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس زمین ہے دو سو چونتیس اکر ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ نمبر میں دے دیتا ہوں اور مزید معلومات بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ آئیں گے لاہور سائٹ سے تو سیال موڑ جو سیال والا انٹرچینج ہے وہاں سے اتریں گے اور اس زمین کی طرف نکل جائیں گے اور لاہور سے یہاں جاتے ہوئے تقریباً تین سوہ تین ساڑھے تین بھنٹے کی یہ ڈرائیو ہے کہ زمین تک جاتے ہوئے اور اگر آپ اسلامباد سے جائیں گے تو اسلامباد سے آپ کہہ لیں کہ کوئی ادھر سے اگر تین ساڑھے تین ہے تو یہاں سے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ایک گنڈہ کی زیادہ اس کی ٹریولنگ ہوگی ٹھیک ہے زمین ساری لیول ہو رہا بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گندم کی فصل ہوتی ہے چاول کی فصل ہوتی ہے اور تقریباً ہر طرح کی فصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور اگر تھیکے کی بات کریں تو تھیکہ یہاں پہ ہے ایک لاکھ تیس ہزار کے راؤنڈ بورٹ ٹھیک ہے اس کا جو تھکہ ہے پر ائر وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ زمین جو ہے وہ تھکے پہ دی ہوئی ہے اور کچھ مالکان کے اندر ہے اور مالکان ہی اس کو کاش کر رہے ہیں اس کے علاوہ پانی یہاں پہ بلکل میٹھا پانی ہے ٹھیک ہے اور نہر بھی بلکل راجبہ جو ہے اس کے بلکل پاس سے گزر رہی ہے پانی بھی بہترین ہے اور نہر کا پانی بھی بہترین ہے اور پہنچ میں ہے ٹھیک ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ زمین میں نہروں سے دور ہوتی ہیں یا راجبہ سے دور ہوتی ہیں تو پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اس کا جو راجبہ ہے وہ بلکل اس کے ساتھ ہے اور اس کے جو راستے ہیں وہ دو طرف سے ہیں ٹھیک ہے آپ سلنا مالی سائٹ سے بھی جا سکتے ہیں اور ایک اور راستہ بھی لگتا ہے ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا زلہ سرگود ہے اور یہ کہہ لیں کہ جھنگ کا جو ایریا وہ بھی اس کے قریب پڑ جاتا ہے اس کے اندر آ رہا ہے اس کے اندر ٹائم بھی مل سکتا ہے آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو آپ خریدتے ہیں تو ایک سال تک کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو ہم لے دیں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیانہ کر دینا ہے آپ کو کپتہ دے دیں گے موقع پہ اور اس کے بعد جب آپ کی پوری پیمنٹ آئے گے تو آپ کے نام پہ ٹرانسفر اور آف ہونرشپ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو بارہ سو والا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے بینک کی طرف سے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں دونوں پارٹی جو ہے وہ بلکل سیف ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جب بھی اب اگر آپ کوئی چیز پر چیز کرتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو ایک بارہ سو والا سلام جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے اس کی ایک اور خوبی ہے کہ جو کارپیٹ روڈ ہے اس کے اوپر تقریباً بیس اکڑ کا فرنٹ اس کو لگتا ہے بیس اکڑ کا فرنٹ ٹھیک ہے اور اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے اور بلکل کلیر ریکارڈ ہے اس کے شجرے وغیرہ پیپر وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں ہمارا آفس آزادی مارکٹنگ کے نام سے بی اچھ ای فریس کو اسلامباد میں موجود ہے اگر آپ ادھر آنا چاہیں یا اگر آپ لاہور سے جانا چاہیں تو ادھر سے بھی ہمارا جو دمائندہ ادھر سے بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے اگر آپ ڈیریکٹ ہمارے آفس آنا چاہیں تو آفس آجائیں اگر آپ ڈیریکٹ زمین کے اوپر جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں وزٹ کا بندہ بست ہے تھے وہاں پر بندے موجود ہوں گے جو آپ کو سار زمین کا جو ہے وہ وزٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پرشیز کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ رکھنے کے لیے کوئی ملازمین چاہیے اس کو آپ آہ سنبھالنے کے لیے تو وہ بھی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا آپ اس آزادی مارکننگ کے نام سے دی ایچے فیسٹوپ میں ہے اس کی جو دیمانڈ ہے پر اکڑ وہ ہے تیس لاکھ پر اکڑ ٹھیک ہے تو مزید اگر آپ کوئی چیز پہنچنا چاہیں تو میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں آپ کومنٹ کر لیجئے گا یا وڈ سیپ پہ رابطہ کر لیجئے گا تھینکیو جی اللہ حافظ